موسیقی 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 آپ نے اپنے ورلڈ کو کیریٹ وی میں کر لینا ہے پھر آپ نے جانا ہے نیچے ایکسپیریمنٹس میں اور جتنے بھی آپ کو دکھ رہے ہیں آپ نے سب کو انیبل کر دینا ہے انیبل کرنے کے بعد آپ نے نیچے رسورس پیک پہ چلے جانا ہے مائی پیک پہ جانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شروع میں آپ نے اسے ایکٹیویٹ کر لینا ہے اس موڈ کو پھر آپ نے جانا ہے بہیوئر پیک میں اور یہاں پہ بھی آپ نے اسے ایکٹیویٹ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ریسٹ پیک میں بھی اور بیہیوئر پیک میں بھی یہ موڈ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے پھر آپ نے کیریئٹ کے بٹن کو کلک کر دینا ہے دیکھ سکتے ہیں والد کیریئٹ ہو چکا ہے آپ نے چلے جانا ہے انگیانٹری میں پھر اس کے بعد آپ نے ایک سٹی کو ریک مومن ٹوٹم چھوڑی پلیئر ٹوٹم کو آپ نے سرچ کر لینا ہے یہ تقریبن آپ کو سب سے آخر پر دیکھ جائے گا پھر آپ نے ان دونوں کو اپنی انوینٹری میں رکھ دینا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اسے سروائیول میں کیسے کرافٹ کر سکتے ہیں آپ کو جن چیزوں کا چاہیے ہوگا آپ کو سب سے پہلے چاہیے ہوگا ایک کرافٹنگ ٹیبل افکورس آپ نے کرافٹ کرنا ہے تو آپ کو کرافٹنگ ٹیبل چاہیے ہوگا کرافٹنگ ٹیبل لینے کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے ڈائیمنڈ ڈائیمنڈ لینے کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے گولڈ تقریبا دو یا تین سٹیکس آپ نے گولڈ لے لینا ہے میں تو کریٹیو میں ہوں اس لئے میں سٹیک لوں گا لیکن آپ کو بنانے کے لیے صرف تین گولڈ چاہیے ہوگے گولڈ لینے کے بعد آپ نے لے لینا ہے آئیرن آئیرن لینے کے بعد آپ لوگوں نے لے لینے ہیں سٹیکس اس کے بعد آپ نے لینا ہے سینڈ سویل جہاں پھر سویل سینڈ کیا نام ہے اس کا دیکھ لیتے ہیں سویل سینڈ اس کا نام ہے آپ نے اسے لے لینا ہے پھر آپ نے کرافٹنگ ٹیبل کو نیچے رکھ دینا ہے سوری میں نے ایک اور سٹیک لینا تھا گولڈ کا اسے میں نے لے لیا ہے پھر آپ نے ان تینوں کو ایسے رکھ دینا ہے پھر سینڈ سویل آپ نے یہاں رکھ دینا ہے اور سٹیکس نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پلیئر ٹوٹم بن چکا ہے پھر آپ نے گولڈ اور سٹکس کو اٹھا لینا ہے پھر آپ نے ڈائیمنٹ سب سے اوپر رکھ دینا ہے اور آئرن آپ نے یہاں رکھ دینا ہے اور آخر پہ آپ نے سارچ کرنی ہے اینڈر آئی وہ سوری میں بھول چکا تھا آپ لے لیجے گا اینڈر آئی آپ نے سب سے نیچے والے کورنر پہ رکھ دینی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کی سٹک بھی بن چکی ہے اسی طرح سے آپ اسے آسانی سے سروائیول میں بھی کرافٹ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے دوسرے بندے کے اندر دوسری دوسرے مورڈ کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو اس ویلیجرز میں آپ کو کنورٹ کر کے دکھاتا ہوں لیکن یہ بھاگ ہی بہت رہا ہے لیکن اسے پکڑنا دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے مور پیکس آ گیا تھا نیچے اپشن آپ نے اسے کلیکٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں میں ویلیجر بن چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا مردی سے دراؤ دوسرا کوئی ہمیں پہچان ہی نہیں پائے گا دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ہمیں پہچان نہیں سکتا لیکن جب کوئی دوسرا آپ کے ساتھ ٹریڈنگ کرنے آئے گا تو وہ آپ پکڑے جاؤ گے پھر آپ اسے سوڈ سے مار سکتے ہیں اگر آپ نے اسے مارنا ہوگا تو وہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہومن وارہ لے کر اسے دوبارہ اپنی پریاکٹر میں کنورٹ کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہو میں آئرن گولم میں کنورٹ ہو چکا ہوں لیکن اس کے چلنے کا سٹائل تھوڑا سا الگ ہے یہ سٹائل ایسے ہی رہے گا اس سٹائل کو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنے کریکٹر میں دوبارہ سے ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے سیمپلی پلیئر ٹوٹم کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے تو آپ دوبارہ سے اپنے کریکٹر میں سیمپلی پہنچ جائیں گے اب میں آپ کو اس کاو کے اندر کنورٹ کہو کے دکھاتا ہوں ایک منٹ یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کاو کے اندر کنورٹ ہو چکا ہوں لیکن میرا چلنے کا سٹائل نہیں نہیں اس کا کاو کا ٹھیک ہے دیکھیں نہیں پتہ لگتا دونوں ہماری چاروں کی چاروں ٹانگیں چلتی ہیں اس لئے فرق نہیں پڑتا اب میں آپ کو اس شیپ کے اندر کنورٹ ہو کے دکھاتا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ بالکل بھی نہیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ شیپ ہے کہ ہم ہیں اگر کوئی آپ کے پاس آئے گا تو میں نے آپ کو پہلی کہا ہے کہ آپ اسے سپلی مار سکتے ہیں اور ایسے ہی آپ کسی بھی موب وغیرہ کے اندر آسانی سے کنورٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہو تو آپ سپلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل کے نوٹفکیشن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا تو غائز آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی آپ سے سبسکرائب کر دیجئے گا